سواغت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ہانی وائس میں چلتے ہیں ایک نئی کہانی پر میری شادی کو اتنا وقت نہیں گزرا تھا جس کی وجہ سے مجھ میں ابھی بھی بہت دھیرج باقی تھا میری شادی کو ابھی کچھ مہینے ہی گزرے تھے مجھے اپنے کمرے سے نکلنے میں بہت شرم آتی تھی کیونکہ ہر روز میرے سسور دھوتی پہنے سہن میں لیٹ جاتے تھے میں انہیں باہر دیکھ کر واپس کمرے میں الٹے قدموں لوٹ جاتی تھی مجھے ایسا بہت عجیب لگتا تھا کہ میں اپنے مائکے میں کبھی بھی اپنے بھائیوں یا اپنے بابا کو ایسے کپڑے پہنے ہوئے نہیں دیکھتی تھی دھوتی کی وجہ سے میرے سسور کے آدھے پیر پورے دیکھتے رہتے تھے مجھے حیرت اس بات پر ہوتی تھی کیونکہ ان کی بیوی بیٹا بیٹری کوئی بھی اس چیز سے منع نہیں کرتے تھے یا شاید ان سب کو اس بات کی عادت ہو چکی تھی میں نئی نئی تھی سی وجہ سے مجھے اس بہت عجیب لگ رہا تھا میں چاہتی تھی کہ میں یہ بات کسی سے شیئر کروں میں نے کئی بار ایسا سوچا تھا کہ میں یہ بات اپنے پتی سے بول دوں لیکن میں انہیں یہ بات بولتے ہوئے ججک رہی تھی پھر میں نے سوچا کہ میں یہ بات اپنی ننن کو بتاؤں لیکن میں چپ ہو گئی کیونکہ وہ ان کے بابت ہے انہیں یہ بات میری بری بھی لگ سکتی تھی اس لیے میں ججا کی وجہ سے یہ بات کسی سے بول بھی نہیں پائی تھی کیونکہ میری شادی کو ابھی اتنا وقت نہیں ہوا تھا مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ روز ایسا کیوں کرتے ہیں کبھی کبار میرا دل چاہتا تھا ان کے موہ پر جا کر یہ بات بول دوں کہ آپ یہ پہن کر اندر لیٹ جائے کریں لیکن اتنی حمد مجھ میں نہیں تھی میں تو ججا کی وجہ سے کمرے سے نکل ہی نہیں پاتی تھی یہاں تو میں بات کرنے کا سوچ رہی تھی پہلے تو میں غصے میں تیہ کر لیا کرتی تھی ایسا ضرور کہوں گی ایسا ضرور کروں گی اور حمد کر کے آگے بھی بڑھتی تھی لیکن مجھے ایک دم سے ڈر لگنے لگتا تھا اور میں پیچھے ہو جاتی تھی میرے دل میں ایک بات بہت بار آتی تھی کہ اگر میں نے کوئی بھی الٹی بات کی تو بہت غلط بات ہو جائے گی کیونکہ یہ میرا نیا تفسرال تھا ہو سکتا تھا کسی کو میری بات بری لگ جاتی میں نے دیکھا تھا میرا پتی اور ان کی بہن سب میرے سسر کی بہت عزت کرتے تھے اور ان کی ایک پکار پر دوڑے دوڑے چلے جاتے تھے ایسے میں اگر میں کچھ بھی ان کے خلاف بولتی تو سب یہی کہتے کہ ابھی سائے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں آتے ہی سسر کی شکایت لگانی شروع کر دی سسر کو تو کوئی کچھ بھی نہیں بولتا سب کی نظروں میں میں ہی بری بن جاتی اس لیے میں نے چپ رہنا صحیح سمجھا اس لیے میں ڈر جاتی تھی اور کچھ نہیں کہتی تھی مجھے اندازہ تھا سسرال میں سب کچھ برداشت کرتے ہوئے چلنا ہے یہ چیز میری ماں نے مجھے پہلے ہی سمجھا دی تھی اس کی وجہ میں کسی سے بھی اپنے اس دکھ کو شہر نہیں کر پاتی تھی بس خاموشی سے اپنے ہوٹ سی لیتی تھی دیر سے کمرے سے نکلنے پر میری ساس مجھے بہت سناتی تھی اور بہت ڈاٹتی بھی تھی لیکن میں ان کی ڈانٹ کو چھپ ہو کر سن لیتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے ان کو یہ بولا کہ میں آپ کے پتی کی وجہ سے ہی اپنے کمرے میں بند رہتی ہوں اس پر بھی سو سو باتیں ہونی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی گھر کا محل ذرا بھی ڈسٹرب ہو میری وجہ سے اور میرا پتی اور میرے سے ناراض ہو مجھے ان سب چیزوں سے بہت ڈر لگتا تھا اس لیے میں چھپ تھی اور اپنی ساس کی ساری باتیں برداشت کرتی تھی ویسے ان کا ڈاٹنا صحیح تھا جو کام دن کے ہوتے تھے اب وہ شام میں بھی پورے نہیں ہو پائے تھے اس لیے وہ بہت گصہ کرنے لگی تھی بینہ یہ سوچیں بینہ یہ دیکھیں کہ گلتی کس کی ہے وہ مجھے ہی سب باتوں کے لیے بلیم کرتی تھی اور میں بھی ان کو یہ نہیں بتا پاتی تھی کہ سب آپ کے پتی کی وجہ سے ہو رہا ہے صرف یہی سوچ کر کے گھر کا محل خراب نہ ہو لیکن اب میں بہت پریشان اور تنگ آ گئی تھی ان کے حرکت سے روز ساس کے تانوں نے میرے کان پکا دیئے تھے میرے سسر کو بالکل بھی شرم نہیں تھی وہ ہر روز یہی کرتے تھے دھوتی پہن کر لیٹ جاتے تھے ان کو اتنی بھی شرم نہیں آتی تھی کہ گھر میں جب جوان بہو ہے اس کا ہی خیال کر کے حرکت نہ کرے لیکن وہ مجھے بینہ ججا کیے ہوئے دھوتی پہنے دھوپ میں سیکھتے رہتے تھے شروع کے دن تو میرے بہت اچھے گزرے تھے لیکن بعد میں ان کی حرکت میرے لئے مصیبت بن چکی تھی میں بعض وقت تو دلی دل میں سوچتی کہ میں اپنے پتی کو اس بارے میں بولو کہ ایسے سہن میں نالیٹا کرے لیکن مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں میرے پتی میری ہی بات سن کر گستہ نہ کرے کہ تمہارا اس سے کیا لینا دینا ہے اور تم ہوتی کون ہو میرے بابا پر پابندی لگانے والی یہ سوچ میرے دماغ پر بہت برے طریقے سے بیٹھ چکی تھی جس کی وجہ سے مجھ میں ہمت اور طاقت نہیں تھی کہ میں کوئی بھی بات ان سے کر پاؤں ویسے بھی میری کوئی love marriage تھوڑی تھی جیسا میرا دل چاہے میں بولو جو دل میں آئے کروں میری شادی ایک arrange marriage تھی اس میں مجھے اپنے پتی اور اپنے سسرال والوں کی ہر بات کا دھیان رکھنا تھا اس لیے مجھے تھوڑا جھک کر چلنا تھا اور یہی وجہ تھی میں خاموشی سے سب کچھ سہ رہی تھی میں کسی بھی وجہ سے اپنی ماں کا سر نہیں جھکانا چاہتی تھی اگر ہمت میں کر بھی لیتی بات کرنے کی لیکن میرے پتی گستے کے بہت تیز تھے مجھے ان کے گستے سے بہت ڈر لگتا تھا میں اتنے دنوں میں یہ تو سمجھ گئی تھی کہ ان کے لیے ان کی فیملی بہت ضروری تھی وہ سب کچھ برداشت کر سکتے تھے لیکن اپنے ماں بابا کا اور بہن بھائی کے اوپر کوئی بھی بات برداشت نہیں کر سکتے تھے اور یہی بات مجھے ڈر آ کر رکھ دیتی تھی جو میں ابھی تک بول نہیں پاتی تھی اور اس وجہ سے میں نے ان سے بات کرنے سے انکار کیا لیکن اس بار میرا دل بہت گھبرا رہا تھا میں اپنے پتی سے اس بات کی شکایت ضرور کروں گی کیونکہ میری ساس اب بہت غصے سے میرے ساتھ بات چیت کر رہی تھی لیکن ہر بار سوچ کر ہی رہ جاتی تھی بولنے کی حمد نہیں کر پاتی تھی وقت گزرتا گیا اور یہی ہونے لگا میری ساس دن بہ دن بہت غصہ کرنے لگی مجھے اب کسی کی بھی باتیں برداشت نہیں ہو رہی تھی وجہ میری طبیعت ہی نرالی تھی پہلے پہل تم اپنی ساس کی باتیں سن لیتی تھی لیکن اب مجھے کسی کی بھی باتیں برداشت نہیں ہو رہی تھی میرے پتی بھی کوئی بات کرتے ہیں میں گستے سے جواب دینے لگی تھی ایسے ہی ایک دن روز کے مطابق میں دیر سے کمرے سے نکلی وجہ صرف اور صرف سسر صاحب کا باہر دھوتی میں ہونا تھا میں جیسے ہی کچن میں داخل ہوئی میری ساس مجھ پر چلھانے لگی آج تو ان کا بس نہیں چل رہا تھا میرا سر فاند دیں لیکن شرم کی وجہ سے ابھی تک ہاتھ نہیں اٹھایا تھا لیکن وہ اپنی زبان کی مار سے میرا دل چھلنی کر رہی تھی وہ بھی میری ماں جیسی ہی پیاری تھی اس لیے میں ان کو کبھی بھی پلٹ کر جواب نہیں دیتی تھی خاموشی سے ان کے ہر بات کو سن لیتی تھی لیکن وہ اب میری ماں کی پرورش پر بات کرنے لگی تھی کہ تمہاری ماں نے تمہیں سسرال میں رہنے کی تمیز نہیں سکھائی اس نے یہ نہیں بتایا کہ کسی وقت اٹھنا ہے یا کام کس وقت شروع کر کے پورا کرنا ہے وہ بولتی جا رہی تھی اور برطن پٹھک رہی تھی میری اب برداشت سے باہر تھی اور گسے میں ان سے بول گئی تھی میری کوئی گلتی نہیں ہے میں وقت سے پہلے آپ کو اس کچن میں نظر آؤں لیکن سسرال جی کی وجہ سے میں کمرے سے باہر نہیں آتی انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے حیران لہزے میں کہا کیا مطلب ہے تمہارا میں نے کہا آپ کے پر دھوتی بہن کر باہر بیٹھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے اور میں باہر قدم نہیں رکھتی ہوں انہوں نے میری بات سن کر کہا اس میں کیا بڑی بات ہے وہ بس دھوتی میں تو ہوتے ہیں اس میں شرم کی کیا بات ہے میں فوراں بولی اس بات سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہوگا کیونکہ وہ آپ کے پتی ہے لیکن وہ میرے لئے ایک باپ کے جیسے ہیں اور مجھ سے ہی سب برداشت نہیں ہو رہا ہے نہیں مجھے شرم آتی ہے آپ ان سے بول دیں وہ ایسے نہ بیٹھا کریں میں وقت سے پہلے باہر آ جائے کروں گی انہوں نے میری طرف گستے سے دیکھا اور کہا تمہیں امن نے ابھی تک کچھ نہیں بتایا ہے تمہارے سسر کے بارے میں انہوں نے سوال نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو میں نے ان کے جواب میں نہیں میں سر ہلا دیا اور وہ سر ہلاتے ہوئے بولی تو یہی بات ہے مگر اتنے دن سے تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا تمہیں نہیں پتا ہے وہ کس وجہ سے ایسا کرتے ہیں اب تم چاہتی ہو کہ تمہیں وجہ پتا چلے کہ تمہارے سسر جی ایسا کیوں کرتے ہیں تو کل صبح اٹھ کر دیکھ لینا وہ کیوں ایسے لیٹ جاتے ہیں چلی گئی مجھے ان کی بات سمجھ رہی آئی تھی مجھے عجیب سا لگ رہا تھا یہ کیا بول رہی ہے وہ تو یہ بات بول کر جا چکی تھی لیکن میں ان کی پیٹ کو حیران نگاہوں سے دیکھتی رہی کہ اس بات میں بھی بھلا کیا راز ہو سکتا ہے لیکن میں بھی صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی اور جیسے ہی صبح ہوئی میں فوراں کمرے سے نکلی پلین کے مطابق میرے سہاس نے میرے سسر کی دھوتی چھپا دی تھی اور جیسے میں نے ان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو میرے تو ہوش اڑ کر رہ گئے تھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آسمان سر پر آگی رہا ہو قدموں تلے زمین نکل گئی ہو میرے سسر دھوتی کے بغیر میرے زندگی بہت اچھی تھی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھی زندگی بزر کر رہی تھی ہر جنگہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کی پڑھائی پوری ہوتے ہی رشتے آنے شروع ہو جاتے ہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے ابھی تو میں نے پڑھائی پوری کی ہے اور یہ سب اتنی جلدی میری ماں نے میرے بارے میں بھی نہیں سوچا تھا لیکن اس قدر رشتے آنے کی وجہ سے وہ میرے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی وہ پرانے خیالات کی تھی ان کا یہی کہنا تھا رشتے آنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ رشتے آنے بھی بند ہو جاتے ہیں اور اس چیز میں میری ماں بہت ڈرتی تھی اب وہ چاہتی تھی کہ میری بھی کہی بات پکی ہو جائے اور یہی سوچتے ہوئے اب جو بھی رشتہ آتے اس کی چھانبین بھی ضرور کرتی تھی اور میں ان کو بہت الجھن سے دیکھتی تھی کہ سب وہ کیوں کرتی ہے وقت گزرتا گیا اور میرے پتی کا رشتہ میری لے آیا میری ماں نے جیسے ان کی چھانبین کی وہ لوگ میرے ماں کے مطابق بہت اچھے نکلے اور انہوں نے دوسری ملاقات میں ہی میرے رشتے کے لئے ہاں کر دی مجھے بہت گصہ آیا تھا میں نے اپنی ماں سے بہت جھگڑا کیا ان سے کہا میں ابھی کسی بھی چکر میں نہیں پڑنا چاہتی ہوں میں ابھی شادی جیسی پریشانی کو نہیں جہل سکتی ہوں لیکن انہوں نے میری کسی بھی بات کو اہمیت نہیں دی اور میری شادی میرے پتی سے گروا دی میں بالکل گمسم ہو گئی تھی میں نے اپنی شادی کی تیاری بھی بہت برے دل سے کی تھی لیکن ودائی کے وقت میری ماں نے جو بات مجھ سے کہی تھی اس کو سن کر میں کئی حد تک نارمل ہو گئی تھی انہوں نے کہا تھا ہر بیٹی کو اپنے باپ کے گھر سے ودا ہو کر دوسرے گھر جانا ہی پڑتا ہے اس لیے اس میں گمسم ہونے کی کوئی بات نہیں ہے تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے ماں بابا نے اپنی زندگی میں تمہیں اپنے گھر کا کیا ہے کتنی لڑکیاں ہوتی ہے جو بینہ ماں باپ کے گھر سے بھائیوں کے سائے میں ودا ہوتی ہے تم تو خوش نصیب ہو جو تمہارے بابا تمہیں اپنے ہاتھوں سے ودا کر رہے ہیں اور تم کون سا ہمارے لئے مر جاؤ گی یا ہم تمہیں تھوڑی بھول رہے ہیں یہاں سے ڈولی اٹھ گئی ہے تو ارتھی پتی کے گھر سے اٹھے گی تم آتی جاتی رہنا جب تمہارا دل چاہے میں ماں کی باتیں سن کر کئی حد تک ریلیکس ہو گئی تھی اور خوشی خوشی گھر کو آ گئی تھی میرا سواگت بہت اچھا ہوا تھا اور مجھے کچھ رسموں کے بعد کمرے میں بھیج دیا گیا تھا میرے پتی نے کمرے میں آ کر بہت اچھے سے مجھ سے بات چیت کی تھی پیار کے بول بولنے کے بجائے انہوں نے مجھے سمجھانا شروع کر دیا تھا اور سب سے پہلے مجھے یہ کہا تھا کہ میرے لئے میرے بہن بھائی اور ماں بابا بہت خاص ہیں ان کی طرف سے وہ کوئی شکایت نہیں چاہتے اس لئے میں پہلے دن سے ہی ہوشیار ہو کر رہنے لگی تھی کہ سسرال میں کسی کو بھی کسی بھی قسم کی گلتی کا موقع نہیں دینا اور اپنے کیے وادوں کو نظر رکھتے ہوئے میں کچھ ہی دن میں سب کا دل جیت گئی تھی ننن بھی مجھ سے بہت اچھے سے بات چیت کرتی تھی اور دیور بھی بہا بھی کہتے کہتے نہ تھکتا تھا اور میری ساس کی بھی سارے ذمہ داریاں میں نے اپنے سر لے لی تھی لیکن وقت کا کیا ہے وقت ایک جیسا تھوڑی رہتا ہے وقت گزرا اور میری زندگی کا برا وقت شروع ہوا جب میرے سسر باہر سہن میں دھوتی پہن کر لیٹنے لگے میرے لئے چیز بہت عجیب تھی کیونکہ میرے گھر میں ایسا کوئی بھی نہیں کرتا تھا سب لوگ پین شرٹ ہی پینا کرتے تھے اور یہاں آ کر میں نے جب اپنے سسر کو اس طریقے سے دیکھا تو مجھے بہت شرم آئی میرے لئے ایک بہت مشکل وقت تھا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں کیا کروں مجھے بہت پریشانی ہونے لگی تھی شروع شروع میں سب کچھ بہت اچھا تھا لیکن گزرتے وقت کے ساتھ میری زندگی خراب ہو گئی تھی میری زندگی بہت پریشانیوں سے گزر رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آتا تھا وہ جان کر ایسا کرتے ہیں یا پھر ان سے ایسا ہو جاتا ہے شادی کی شروعات کے دنوں میں تو مجھے بہت ہی پریشانی ہو گئی تھی لیکن میں کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی یہ میری ارینج میریج ہوئی تھی اگر لاؤ میریج ہوتی تو میں اپنے پتی سے اس بات کو لے کر لڑائی کر لیتی لیکن دن گزر جاتا تھا میں شام کو باہر آئی تھی مجھے سب چیزوں کا اندازہ تھا کہ یہ چیز بہت بری ثابت ہو رہی ہے میرے لیے لیکن میں مجبور تھی میں ایسے کیسے اپنے سسر کو اس حالت میں دیکھ کر باہر آ جاتی لیکن کوئی بھی میری بات کو نہیں سمجھ رہا تھا میری ساس ہر دن مجھ پر چڑچڑا رہی تھی کیونکہ انہیں بھی بہت گصہ رہا تھا جو کام میرے کرنے کے ہوتے تھے وہ کام انہیں کرنے پڑ رہے تھے مجھے بھی افسوس ہوتا تھا کہ ان کی عمر ایسی ہے کہ انہیں آرام کرنا چاہیے لیکن میری وجہ سے وہ دن رات کام کرتی تھی ظاہر سی بات ہے جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کو گصہ بھی آتا ہے میں کیا کرتی میں خاموشی سے گردن چھکا کر ان کی ہر بات کو برداشت کرتے ہوئے سن لیتی تھی لیکن کب تک میری بھی ایک ہاتھ تھی میں برداشت کرتے کرتے اب تھک چکی تھی انہوں نے جتنے گصے سے مجھے میری ماں کے تانے مارے تھے مجھ سے اب برداشت نہیں ہوا تھا مجھے اتنا گصہ آیا تھا میں خود بے کابو ہو گئی تھی اور میں نے پلٹ کر انہیں جواب دے دیا تھا اور ان سے سوال کر کیا تھا کیا آپ کے پتی اس طریقے سے کیوں کرتے ہیں وہ جانتے نہیں ہیں انہیں شرم نہیں آتی ہے میں نے بہت گصے سے یہ باتیں کہی تھی مجھے بہت گصہ آ گیا تھا ان کا یہ کہنا کہ تمہاری ماں نے تمہاری اچھی پرورش نہیں کی تھی تو میں اچھے برے کی تعمیز نہیں زکھائی ہے وہ ایک پل میں میرا شروع کا کیا ہوا سب کچھ بھول گئی تھی کچھ دن میری لاپرواہی کی اتنی بڑی سزا دے رہی تھی کہ وہ مجھے کھڑے ہو کر اتنی بڑی بڑی باتیں سنا رہی تھی مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا اور جیسے ہی میں نے ان کے سامنے اپنی یہ بات رکھی کہ آپ اپنے پتی کو کہیں کس طریقے سے دھوتی پہن کر نہ بیٹھے تو انہوں نے ایسی عجیب بات کہی کہ میرے تو ہوش اڑ گئے وہ کہنے لگی کہ میں رات کو ہی ان کی دھوتی چھپا دوں گی اور جو یہ راز ہے کہ وہ کیوں بیٹھتے ہیں تمہیں پتہ چل جائے گا میری آنکھیں ایک دم چمکی تھی کہ کیا بات بول کر گئی ہیں میرے کان کھڑے سے ہو گئے تھے ایسا کیا ممکن ہے کہ وہ کسی کارن کی وجہ سے دھوتی پہن کر بیٹھتے ہیں میں بہت زیادہ حیران اور پریشان تھی میری رات یہی سوچتے سوچتے آنکھوں ہی آنکھوں میں کٹ گئی تھی میرے پتی نے بھی مجھ سے رات کو بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ تم بہت گمسم ہو چپ چپ سی محسوس ہو رہی ہو کچھ ہوا ہے کیا دن میں ماں بھی بہت خاموش ہے کوئی وجہ ہے کیا میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں آرام سے جواب دیا تھا نہیں جی کوئی بات نہیں ہے بس لیسے ہی خاموش ہوں گی ان کی طبیت بھی کہاں ٹھیک رہتی ہیں میں نے ٹال مٹول سے کام لیا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی انہیں کوئی بھی بات پتا چلے میں بولی آپ کو ایسے ہی وہم ہو رہا ہوگا میں چاہتی تھی کہ وہ زیادہ اس بات کے اندر نہ گھسے کیونکہ اگر انہیں میری اس بات کا پتا چل جاتا کہ میں نے ان کی ماں سے بتتمیزی کی ہے تو میرا حشر برا کر دیتے اگر انہیں ذرا بھی اس بات کی بھنک پڑ جاتی کہ میں نے ان کی ماں سے اتنی زیادہ بتتمیزی کی ہے تو اس چیز کی وجہ سے میں ان کو کوئی بھی بات نہیں بتانا چاہتی تھی آج کی رات جیسے تیسے گزر رہی تھی اور صبح کی پہلی کی رن فوٹی میرے پتی جب کام پر چلے گئے تو میں اس وقت باہر نکلی جب میرے سسر باہر بغیر دھوتی کے تھے ان کے اوپر ایک چادر سی ڈالی ہوئی تھی اور ان کا ایک سائٹ کا پاؤ باہر نکلا ہوا تھا مجھے اتنی شرم آئی میں نے ایک دم ہی اپنی آنکھیں جھکا لی لیکن میری ساس میرے پاس آ کر بولی اوپر آنکھیں کر گئے ان کی ٹانگ کی طرف دیکھو میں نے جیسے ہی دیکھا مجھے حساس ہوا جیسے وہاں پر کچھ ہوا ہو میں تھوڑا سا پاس جا کر دیکھنے لگی تو وہاں پر مجھے ایک موٹا سا دانہ محسوس ہوا میں نے حیران نگاہوں سے اپنی ساس کی طرف دیکھا تو وہ مجھ سے کہنے لگی تمہاری شادی سے پہلے ان کے پاؤں میں کچھ پریشانی ہو گئی تھی ان کے پاؤں میں ایک دانہ ہے تو ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ انہیں دھوپ سیکھنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے وہ دھوتی پہن کر سہن میں لیٹتے ہیں انہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتی درد کی وجہ سے وہ رات رات کو سو نہیں پاتے اور تم شرم کر رہی ہے ان سے وہ تو خود بیچارے کسی سے کیا بات کریں گے وہ تو خود مجبور ہے چل بھی نہیں پاتے تمہارے پتی ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں مجھے تو حیرت ہے کہ ابھی تک تمہیں امن نے کچھ بتایا کیوں نہیں ہے میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے نہ مواز میں کہا ماں مجھے نہیں معلوم تھا کہ بابا کے ساتھ اتنی پریشانی ہے ورنہ میں کبھی بھی اس طریقے سے نہیں کرتی میں ان کو غلط سمجھ رہی تھی کہ وہ جان کر کر رہے ہیں لیکن میں آج بہت شرمندہ ہوں کہ وہ بیچارے اپنے تکلیف کے کارن یہاں ایسے لیٹے ہوتے ہیں لیکن میں کیا کروں مجھے بہت شرم آتی ہے کیونکہ میں نے اپنے گھر میں کبھی بھی کسی کو ایسے دھوتی میں نہیں دیکھا ہے جس بھی مرد کو دیکھا ہے وہ پینٹ شرٹ میں ہی دیکھا ہے اس لیے مجھے شرم آ جاتی ہے تو وہ کہنے لگی بیٹا وہ تمہارے باپ کی عمر کے ہے تمہیں کوئی شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم اپنے وقت پر بہار آؤ اپنے کام پھوئے کرو اور اپنے کمرے میں چلی جاؤ باہر گھومنے فڑنے کی تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے میں ان کی بات سے راضی تھی اس لیے خاموشی سے سر جکا گئی مجھے خود بھی بہت شرمندگی ہو رہی تھی میں نے بہت غلط کیا تھا میں دن پھر کام کرتے ہوئے یہی باتیں سوچ رہی تھی کہ آج ہی میں اپنے پتی سے بات کروں گی اور کہوں گی کہ بابا کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائے اور ان کا علاج کرائے رات کو جیسے ہی میرے پتی آئے میں نے فوراں ان کو کھانا دیا اور جلدی جلدی اپنے کام سے فارغ ہوئی اس کے بعد جب میں کمرے میں گئی تو میں ان سے بات کرنے کیلئے بیٹھی اور میں نے ان سے کہا آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے باپ کا بہت اچھے سے علاج کرائیں ان کی ٹانگ اور خراب ہو جائے گی اگر ہم ایسے ہلا پرواہی کریں گے انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے حیرانی سے کہا کچھ ہوا ہے کیا اور تمہیں کیسے پتا چلا کہ بابا کی ٹانگ میں پریشانی ہے میں نے نگاہیں نیچے کر کے ساری بات اپنے پتی کو بتا دی تھی وہ بھی میری باتوں کو بہت گوھر سے سن رہے تھے میں نے آخر میں ان سے یہی کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں کی وجہ سے لڑائی کی تو میں بھی برداشت نہیں کر پائی اور میں نے انہیں جواب دے دیا لیکن انہوں نے میری غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے یہ راز مجھے بتا دیا ویسے آپ کو ہونا چاہیے تھا کہ آپ مجھے پہلے ہی ان سب کے بارے میں بتا دیتے تو یہ میں غلط فہمی کا شکار ہی نہیں ہوتی میرے پتی نے میری ساری باتیں سن کر صرف اتنا کہا کہ میں تمہیں کسی بھی چیز کے لیے اس لیے نہیں بتانا چاہتا تھا یہ میرے بابا کا مسئلہ تھا اور جب سے بابا چلنے سے بیزار ہو گئے ہیں وہ بہت احساس کرتے ہیں ان کو پسند نہیں کہ ان کی بیماری کے بارے میں کوئی ذکر بھی کرے اس لیے میں تم کو نہیں بتانا چاہتا تھا مجھے یہی لگ رہا تھا شاید ماں نے تم کو بتا دیا ہو شاید تمہیں خود ہی پتا چل گیا ہو میں نے اس بات کی طرف کبھی دھیانی نہیں دیا مجھے پتا نہیں تھا ایک چھوٹی سی غلط فہمی سے اتنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا خیر اب تمہیں دیکھ کر مجھے اچھا لگا تم بابا کے بارے میں فکر مند ہو رہی تھی میں کچھ سوچ رہا تھا ان کو کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کروالو پھر مجھے حساس ہوا میں سسور سے شرماتی تھی اور وہ مجھ سے شرماتے تھے ان کو پسند نہیں تھا کہ بہو کے سامنے یوں دوتی پہن کر سہن میں لیٹے رہے ان کو اس بات سے بہت زیادہ شرماتی تھی ان کو یہی فکر کھائی جاتی تھی کہ بہو کیا سوچے گی لیکن میری ساس نے زبردستی ان کو سہن میں بیٹھا کر چلی جاتی تھی پھر وہ سارا دن اندھاری بیٹھے رہتے تھے کمرے میں پڑے پڑے بھی وہ بیمار رہنے لگے تھے اور میں انہیں گلت سمجھ بیٹھی تھی اور مجھے اپنی اس گلتی پر بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی لیکن میں اس بات کا شکر ادا کر رہی تھی کہ میں نے ساسر کو کچھ بھی نہیں کہا اگر میں ان سے کچھ بولتی تو ان کو میری بات سے بہت زیادہ تکلیف پہنچتی اب میں نے اپنی ساسر کو بھی منع کر دیا تھا کہ میرے ساسر کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتائے میری ساسر سمجھ دار عورت تھی وہ بھی اپنے پتی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا جاتی تھی اس لئے اس نے کسی بھی بات کی بھنک تک اپنے پتی کو لگنے نہیں دی اب میں اپنے ساسر اور اپنے گھر والوں کی بہت سیوہ کرتی تھی میں سارے کام وقت پر کر لیا کرتی تھی میری ساس اب مجھے بہت زیادہ خوش تھی اور میرے سارے گھر والے مجھ سے بہت خوش ہو گئے تھے اسی وجہ سے میرے پتی کے دل میں بھی میرے لئے محبت پیدا ہو گئی تھی میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے میری ساری پریشانی دور کر دی تھی اور مجھے عقل دے دی تھی دہنے وات دوستو